اب اسماعیل بیل بیسیٰ کی کتاب جو ہنگی بزرگ جو ہیں اور بعض اہل عزیز بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں میں یہ بھی مسئلہ تھوڑا کلیر کر دوں اہل عزیز کے ہاں بھی کچھ لوگ ان کی توحید کی باتوں سے دھوکہ کھا کر ان سے محبت کرنے لگے اور مدرسوں میں تقویت الامان جسے میں تقویت الامان کہتا ہوں ایمان کی موت وہ پڑھانی شروع کرتی توحید کی بات کوئی بھی لکھے گا تو اس کو تو اس کی ہر بات کو تو نہیں ماننا جائے گا اچھی بات ہے جو لی جائے تو اسی کتاب میں سے حوالہ آ رہا ہے جو گستہانہ جملے انہوں نے لکھے اس پر پورا لیکچر نہ دا ہو سکتا ہے تقویت الامان کی غلطیوں پر تو اس سے بھوکہ کھا کر کچھ اہل عزیز لوگوں نے اپنا بزرگ ماننا شروع کر دیا پھر ان کے نام پر مسجدیں بنانی شروع کر دی حالانکہ ان کا اہل عزیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بارل جو اہل عزیز ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں وہ توبہ کرے اور ان سے اعلان برات کرے اہل عزیز مکبہ فکر کے جو بزرگوں کی غلطیاں ہیں ایک تو جو لوگ ان کو بزرگ مانتے ہیں وہ اس میں شامل ہوگی خود بخود اس کی علامہ الگ سے میرا ایک پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ امام ابن تیمیہ کی جو غلطیاں ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں علمی طریقے سے ان کا محاصبہ کیا ہے اس میں کچھ گستاخانہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے تو نہیں ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نوہ کچھ اور صحابہ کے ریفرنس سے ہیں اور کچھ اور چیزیں ہیں غلط وہ میں نے پوائنٹ اٹھ کی ہیں تو اس کے بعد اہل عزیز بھائی بھی نراض ہوئے تو بھائیو یاد رکھئے یہ ہمارے عزیز بھائیوں تک بھی کچھ وہ بھی بیٹھے ہیں سارے لوگ یہاں بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ کہ کسی کی چند غلطیوں کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ اس کی علمی خدمات کو ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہیں اور نہ کسی کی علمی خدمات کی وجہ سے اس کی غلطیوں کو مات کیا جاتے ہیں یہ بات کا ذہن میں رکھئے گا اور یہ افتر کہتے ہیں کہ ان کی بڑی اسلام کیلئے خدمات ہیں وہ تو سائے بزرگوں کی ہیں اپنے حال بندہ کہتے ہیں اسلام فلانے 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 تو وہ خدمات کا فیلہ انہوں نے ہم سے لے نہیں یا اللہ سے لے نہیں ہاں تو جس کی غلطی دیکھیں گے وہ کریں گے گھنکے کی چوٹ سے اور کوئی لحاظ نہیں کریں گے ہاں اکرام اپنی جگہ رہے گا تو یہاں پر یہ بھی بات جان رکھئے کہ اہل عزیز مکمہ فکر جو ہیں ان کو تو خاص طور پر بریل بھی مکمہ فکر کی طرف سے ایک سرٹیپکیٹ مل چکا ہے کہ یہ ان کے کسی بزرگ سے کوئی گستا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہد میں ثابت ہی نہیں ہے یہ میں اپنی طرح سے نہیں بات کر رہا ریکن فارم میں احمدہ بریلوی صاحب کی طرف سے حیران ہوگے ان کی طرح سے کیسے احمدہ بریلوی صاحب کے شاہد ہیں مفتی عمدد علی صاحب انہوں نے بہارے شریعت لکھی ہے ستائیس سال میں انہوں نے وہ کتاب لکھی فیٹا حنفی کا اردو میں انسیکلو پیڈیا ہے بیشتی زیور اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو بارے شریعت میں بہترین کتاب ہے اپنے اعتبار سے کتاب کو سنت کے والے سے نہیں میں گمپیر کر رہا اپنے والے سے اس کے شروع میں انہوں نے چیپٹر بانا ہے مختلف مقابلے فکر کے اوپر انہوں نے بانا جو بنیوں کے اوپر بہابی اس طرح سے غیر مقلدین اور رافضی مختلف لکھے اس میں انہوں نے ایک بات لکھی اور یہ پہلے تین حصے جو ہیں میں پہلے حصے کی بات کروں پہلے تین حصے احمدہ بریلوی صاحب نے خود پڑے اور ان کی موت بھی لگی ہوئی ہے کہ یہ بہت بہتدک کتاب ہے لہذا احمدہ بریلوی صاحب نے بھی یہ پڑا ہوئے جو انہوں نے لکھا تھا احمدہ بریلوی صاحب ان کے خلیفہ مفتی امجدری صاحب بارے شریعت میں پہلے چپٹر میں لکھتے ہیں کہ جہاں تک گستہانہ عبادتوں کا سوال ہے تو ایسی کوئی عبادت بھی اہل حزیز سے ثابت نہیں یہ تمام کی تمام دیوبندیوں سے ثابت تو اس زمانے کے اندر وہ ظاہر ہے وہ جتنی سامل اور امین میں تھی عبادتیں وہ دیوبندیوں کی ہی تھی تو یہ وصلہ بھی میں نے احمدہ یہاں پر کلیر کر دیا بعد اسماعیل دیلوی صاحب کی جو یہ تقویت علیمان ہے صفحہ پچیس اور بتیس کے اوپر یہ ڈیٹیل کے ساتھ چیز موجود ہے میر محمد قطب خانہ آرام باق کراچی تیرہ سو اٹھ سٹھ ہجری میں شائع ہوئی ہے یہ کتاب بعد میں کچھ لوگوں نے اس میں علمی خیانت بھی کی کتاب میں سے چیزیں نگالنے کی کوشش کی لیکن اریجنل کتاب ابھی بھی موجود ہے اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا وہ یا چھوٹا وہ اللہ کی شام کے آگے چمار سے بھی زلیل ہے ان کے ماننے والے کہتے ہیں زلیل سے مراد وہ پنجابی والا زلیل نہیں عربی والا ہے تو بات تو اردو میں ہو رہی ہے اردو میں زلیل کسے کہتے ہیں کمینے شخص کو عربی میں زلیل کہتے ہیں کمزور کو تو یہ عربی میں کتاب نہیں لکھی گئی یہ عربی میں لکھی گئی ہے ادھر از اللہ کا لفظ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر مخلوق مقابلے پر نہیں انہوں نے بات کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے چمار سے زیادہ زلیل ہے یعنی انبیاء ہو پرشتیوں کوئی بھی انہوں نے آگے بتا بھی دیا آگے چل کر صفہ 32 پر اس کی قریب بھی کر دی انبیاء اور یعنی کو جو اللہ نے سب لوگوں سے بڑا بنایا ہے سو ان میں یہی بڑائی ہے کہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں بچ یہ بڑائی ہے ان کے اندر کے وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں باقی وہ اللہ کے سامنے چمار سے بھی زیادہ زلیل ہے والی عزباللہ تعالیٰ اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ زلیل اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے حضب الشیطان یہ تو حضبیوں ہیں یہ تو اللہ کے حضور عزت والے ہیں قرآن پاس کیا کہتا ہے یہ علماء در نظریہ نمبر 11 کا اولی کا فیصلہ سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المنافقون آیت نمبر 8 وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور عزت تو ہے اللہ کے لئے اس کے رسول کے لئے اور مومنین کے لئے لیکن منافقین کو اس کا علم نہیں اللہ تو کہہ رہا وہ عزت والے ہیں اللہ کے حضور اللہ کے سامنے وہ چمار زرہ زلیل نہیں عزت والے ہیں وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَا